ہائی ایوریون اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج میں جس فیشل کا ریویو لے کر آئی ہوں آپ کے پاس وہ ہے اس کا برینڈ کا نام ہے جیسیکا جیسیکا برینڈ کا یہ فیشل ہے چارکول فیشل ہے ہر کسی میں ہر چیز میں مساج کریم سکن پولیش اور سکرب میں کلینزر میں ہر چیز میں چارکول مکس ہے ٹوٹل یہ چارکول فیشل ہے اور اس کی ورد سب سے اچھی اس کی کوسٹ ہے یہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ہے اور آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں ٹویل ہنڈرڈ اس کی پرائز ہے اور آپ اس کو اوپن کرنے کے بعد تقریبا ٹوینٹی فور منت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس فیشل کو ایزیلی اور کہیں بھی کسی اچھی سٹور سے آپ کو سپر سٹور سے مل جائے گا یہ کسپرکس کے سٹور سے آپ کو مل جائے گا یہ فیشل کے مساج کے اور سکرپ کے سٹرپ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اپنی پریویس ویڈیو میں تو مجھے دو یہ فیشل دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زبدس اس کا ریزلٹ ہونے والا ہے آئی ہوپ بیکوز چارکول کی ہم کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں تو چارکول میں جو ہے ایک وہ کچھ اس میں ایسا پیگمنٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اسکن کے اندر سے پورٹ سے جو ہے اسکن آئل اور ڈرٹ یہ ساری چیزیں کلینز کر دیتا ہے تو یہ میں نے اس کا کلینزر لیا ہے جیسکا کا کلینزر گری کلر کا بلیک کلر کا بلیک اور گری تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہے لیکن امپلائے کرنے کے بعد یہ وائٹ وائٹ ہو گیا ہے کلوک وائس اینڈ اینٹی کلوک وائس اس طرح ہمیں اس کے کلینزنگ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے کلینزنگ کر رہی ہوں اور کلینزنگ کے سٹیپ بھی بتا چکی ہوں میں اپنی پریویس ویڈیو میں تو گائس آپ یہ فیشل کو اپلائے کیجئے گا دیکھئے گا آپ کو پتا ہے 15 ملٹ تک تقریباً جو ہے کلینزنگ کرنا پڑتی ہے فیس کی ابھی تو میں بس ویڈیو کے لیے جلدی جلدی آپ کو اپلائے کر کے بس پروڈک کی نو ہاؤ دے رہی ہوں اور یہ کہ بس کس طرح اس کو لگانا چاہیے اور یہ اندر سے اس کی کریم اس کا مٹریل کس طرح نکل رہا ہے بس جس ٹو منٹس بعد ہی میں نے اس کو واش کر دیا ہے وائپ کر دیا ہے اور آپ اگر فیس پہ کریں گی تو آپ کو پتا ہے دیر تک کرنا پڑے گا اب ہم اس کی اس کا سکرب لیتے ہیں اس کا سکرب بھی جو ہے تھوڑا سا اس میں بلیک پگمنٹ ہے بیکاوز یہ چارکول کا فیشل ہے تو اس میں ہر چیز میں چارکول ایڈ ہے اسپیچلا کی مدد سے نکالیں گے ہر چیز ہم اسپیچلا سے یا اسپون کی مدد سے نکالتے ہیں کریم سلون میں فنگر نہیں ڈالنا ہوتی کبھی بھی کیونکہ اس سے فنگس ہو جاتا ہے کریم خراب ہو جاتی ہے یہ سارا آپ کا مٹیریل زائے ہوتا ہے تو اس سکرب کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنٹلی مساج کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ رب نہیں کرنا ہوتا بیکاوز کسی کسی کے سکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے تو ان کے ریشت پر جاتا ہے اور جن کے سینسٹیو نہیں بھی ہوتی تو سکرب کا نام ہی سکرب ہے دانے دار ہوتا ہے یہ اس میں ایسے منرلز ہوتے ہیں تھوڑے سے اس میں دانہ ہوتا ہے تو وہ ریشت کر جاتا ہے سکن ریڈ ہو جاتی ہے تو بہت ہی پولائٹلی آپ اس کو بھی رب کریں اور اب میں اس کو بھی سکرب کو بھی وائپ کر دوں گی سکرب کو وائپ کرنے کے بعد میں دیکھیں اس کی کیا چیز آتی ہے اب سکن پولش ہاں اب ہم سکن پولش اپلائے کریں گے فیس پر فیس پر سوری ہینڈ پر اپنے بکاوز مارڈل اویلیبل نہیں ہے آج تو میں اپنے ہینڈ پر ہی بتاؤں گی آپ کو سکن پولش کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا جو فیشل کرتے ہیں جو اس فیل سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتا ہے سکن پولش فیس پر لگا کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو سٹے کرانا ہوتا ہے تھوڑی دیر چھوڑنا ہوتا ہے ہولڈ کریں 3-4 مرنٹ ابھی میں ہینڈ پر ہتنا ہولڈ نہیں کراؤں گی بکاوز ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ کو پتا ہے ایک گھنٹے کا فیشل ہوتا ہے اب میں اس کو بھی وائپ کر دوں گی میں نے اسکن پولش کو بھی وائپ کر دیا ہے اب ہم اس کی مساج کریم لیں گے اور مساج کریم کو تو آپ کو پتا ہے مساج کریم کو کس طرح اپلائی کرنا ہوتا ہے فیس پر کیسے مساج کرتے ہیں پوری میری مساج کی ویڈیو دیکھیں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساری پریویس ویڈیو آپ کے پاس آ جائیں گی مساج کی ویڈیو میں میں نے پوری ڈیٹیل سے بتائے ہوئے سارے سٹیپ بتائے ہوئے تو وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا مساج کریم لگا کے میں اس کو بھی وائپ کر دوں گی اب بس میں اس کا ریزلٹ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیسے ہے اب ہم اس کا بلیک ماسک لگائیں گے او نو مگر میں سمجھ رہی تھی بلیک ماسک ہے تو بلیک ہی نکلے گا اندر سے بٹ یہ بلیک نہیں ہے گرے ہیں میں اسپیکٹ کر رہی تھی کہ جیسے بلیک ہم لوگ چارکول ماسک میں یوز کرتی ہوں تو وہ بلکل بلیک ہوتا ہے بٹ یہ واشیبل ماسک ہے لیکن پیل آف نہیں ہے اس کا ماسک پیل آف اگر ہوتا تو وہ بلیک بلیک ہوتا ہے تو آپ الادر سے لے سکتے ہیں پیل آف ماسک بھی لیکن یہ کہ یہ اس کے ساتھ یہ اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہوگا ہے اس کا ماسک جو ہے وہ تھوڑا سا کوئلنگ افیکٹ دے رہا ہے فیس پر اگر لگے گا تو بہت ہی ریلیکسیشن فیل ہوگی ماسک لگانے کے بعد ریلیکس کافی لگے گا کیونکہ بہت تھنڈا تھنڈا سا اور کول کول سا ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ماسک کو لگا کر آپ کو پتا ہے کتنی دیر رکھنا ہوتا ہے فیس پر یہ تو ابھی میں ہینڈ پر لگا رہی ہوں جسٹ میں ٹو منٹس بعد ہی اس کو بھی واش کر دوں گی وائپ سے وائپ کی مدد سے آئے ہوپ کہ اس کا ریزرٹ کافی اچھا ہوں گا آپ لوگ پرائے کیجئے گا آپ لوگ اس کو بائی کیجئے گا اپنے سیلون میں رکھے گا کاؤسلی نہیں یہ بہت ہی مطلب ریزینیبل پرائیز ہے اس کے ڈویل ہنڈڈٹ you can see my hand دیکھیں کتنا ڈیفرنس آ گیا ہے جبکہ کوئی بہت زیادہ دیر تک مساج نہیں کیا میں نے جسٹ لائٹ لائٹ اس کو لگا کر اور میں نے کریمیں جو ہے ساپ کر ہی ہیں لیکن پھر بھی میرے دونوں ہاتھوں میں کافی فرق ہو گیا ہے اور اسکن جو ہے کافی سمودھ ہو گئی ہے اور یہ اتنے بڑے جار ہیں اس کے کافی ٹائم چل جائے گا کافی فیشل ہو جائیں گے اس سے تینکس پور واشنگ ویڈیو پر سندھائے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں